بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم MTH 100 جنرل میتمیٹک پریکٹیس کوسٹن لیکچر 1.2.23 آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ میٹم کے جو پریکٹیس کوسٹن ہیں ان کا سلوشن شیئر کروں گی تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ نے اے پلاس ایوٹا بی کی فارم میں لکھنا ہے اب کوسٹن کیا ہے؟ ایک یہ گیون ہے ایک یہ گیون ہے اس میں ایسے آپ کو ایک پارٹ میں اکسپلین کرتی ہوں دیکھیں جیسے کہ یہ ہے اب دیکھیں اس میں ہم نے اے پلاس ایوٹا بی لکھنا ہے اس کوسٹن کو تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے سٹیپ کرتے ہیں ڈی نومینیٹر دیکھتے ہیں یہ والا جب بھی ڈی وی این کی فارم ہو اسی جو ڈی نومینیٹر میں ہوتے ہیں نا ویلیو اس ویلیو کو ہم ملٹیپلائی ڈیوائیڈ کرتے ہیں اپوزیٹ سائن کے ساتھ یہ دیکھیں سینٹر میں ہمارے پاس تھا مائنس تو یہاں پہ ہم نے پلاس لیا اور یہاں پہ ڈی نومینیٹر میں ٹو مائنس آئیوٹا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ مائنس نیچے ڈی نومینیٹر سے ہتام ہو جائے اس کے لئے ہم کرتے ہیں اے مائنس بی اے پلاس بی ایکوال ٹو اے سکیئر مائنس بی سکیئر یہ والا فرمولہ آ جاتا ہے جب ہم یہ والی سائر اس فرمولے کی پٹ کرتے ہیں نا یہاں پہ اس کی جگہ پہ ان دانو ویلیو کو اگٹھا کر کے ٹھیک ہے تو ایوٹا اور دو ایوٹا ہو جاتا ہے اور ایوٹا سکیئر ہمارے پاس مائنس وا کی ایک وال ہوتا ہے تو یہاں سے ایوٹا ہتم ہو جاتا ہے بیسی کرے ہم یہ کام اس لئے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایوٹا ہتم ہو جائے یہاں پہ دیکھیں ہم نے جب ملٹی پلائے ڈیوائیڈ کیا تو یہاں پہ یہ جاتا 2- ایوٹا 22 2 3 2 4 2 3 4 1 یہ دیکھیں اس طرح سے اب اوپر ہمارے پاس تھا 3 minus 3 plus iota اور 2 plus iota اب ہمارے پاس یہ multiply ہوگا اس کو multiply کرنے کا طریقہ ہے 3 لکھتے ہیں اور 2 plus iota اور plus iota 2 plus iota ایسے اب 3006 plus 3 iota plus 2 iota اور plus iota کا square یہاں پہ یہ چیز لکھی بیا ہے اب iota کے square یہاں پہ ہم لکھتے ہیں minus 1 کیونکہ iota کا square ہوتا ہے میں بھائی کو کسٹھائیں اور ماینس ون معمی کرتے ہیں ا Guy Tum as it Is as it is 3 & игр Go To ya It's minus 1 faster تجھوỏestial ڈ는데折رال Wilson چکیھیں دیکھیں یہ 6 ہے اور یہ Japanese jn 3% ڈwe have five ڈ seven to x5 اب ہم یہاں سے five کو common لے لیں گے ہم یوں کچھ step ڈریکٹ ہوئے میں یہاں سے میلا hurting 5 کو common لے لیں گے تو one plus ayota آجائے گا اور neچے ڈ plus 5 آجائے گا یہ یہ koncel ہو جائیں گا انسا اadt ensuite1 اس کا سایکنڈ پارٹ آپ نے ہوت کرنا ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں 10 iota ڈیوائید بائی مائنس 9 پلس 7 iota اس کے لئے آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے مائنس 9 مائنس 7 iota ڈیوائید بائی مائنس 9 مائنس 7 iota پھر اگلے سی آپ نے کیا کرنا ہے انتونوں کو اکٹھے کرنا ہے اور وہی a²-b² کا فرمولا اپلائی کرنا ہے اوپر والے کو ملٹیپلائی کرنا ہے جہاں پہ بھی iota سکیل رہے گا وہاں پہ بھی –1 کوٹ کرنا ہے اور آپ کے پاس یہ اینڈ میں انسر آ جائے گا یہ انسر نے مینچن کیا ہے کہہ رہے ہیں کہ کوئسٹن ہوت کریں اسی طرح آپ کے پاس کوشش کروں گی کہ وہ کوئسٹن کروں جو یہاں پہ solve نہ ہوا دیکھیں کوئسٹن نمبر 2 میں کیا ہے آپ کو z given ہے اور کہہ رہے z minus z conjugate find out کریں سب سے پہلے z given ہے تو z conjugate find out کرتے ہیں z conjugate میں کیا ہوتا ہے conjugate میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ iota ہوتا ہے ٹھیک ہے iota والے term کا sign change کرتے ہیں تو یہاں پہ –5 plus 8 iota تھا تو –5 as it is آ جائے گا اور –8 کی جگہ پہ –8 آ جائے گا کیونکہ iota والے term کا sign change ہو جاتا ہے اب ہم نے z minus z iota کرنا ہے تو یہ z والی value لکھی minus اور یہ bracket کے اندر iota والی value لکھی اب یہاں پہ یہ minus جا کے multiply ہوگا تو minus plus 5 ہو جائے گا اور minus minus plus 8 ہو جائے گا اب آپ نے solve out کرنا ہے دون چیزوں کو یہ دیکھیں یہ اور یہ cancel ہو جائیں گے اور 8 to 8 16 iota ہو جائے گا اس طرح سے اس کے بعد یہ question ہے z کی value given ہے اور z conjugate find out کرنا ہے same آپ نے z conjugate find out کیا ہے اور یہ z اور z conjugate کو multiply کیا ہے ہم multiply کیسے کرتے ہیں پہلے اس 3 کو پوری bracket کے ساتھ کرتے ہیں اور پھر ہم 6 iota کو پوری bracket کے ساتھ کرتے ہیں ایسے کریں گے یہاں پہ جہاں پہ بھی iota scale آئے گا وہاں پہ minus 1 boot کریں گے solve out کریں گے ہمارے پاس 45 آ جائے گا اسی طرح question number 5 ہے اس میں evaluate کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا بتایا تھا کہ وہی طریقہ جو d numerator تھا ہے اس کو multiply کرتے ہیں اور divide کرتے ہیں ایسے نمبر سے جس میں درمیان میں plus کی جگہ minus آ جائے اگر minus ہے تو plus آ جائے درمیان میں plus تھا تو یہاں پہ minus آ جائے گا باقی time same ہے تو یہ multiply divide کریں گے پھر اگلے step میں ہم یہ دانوں پہلے گا اور یہ گر ٹھکا لیں گے اب ہمارے پاس اوپر یہ form بن جائے گی اور نیچے یہ اب ہم نے کیا کرنا ہے جو نیچے والی form ہے وہاں پہ a²-b² کا فارمولا لگائیں گے اور اوپر ان دانوں کو multiply کریں گے اب یہاں پہ اوٹا سکیہ رہا ہے یہاں پہ minus 1 آ جائے گا اور یہاں پہ بھی minus 1 ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہاں پہ minus 20 اور یہاں پہ minus 20 اور 35 ہمارے پاس آ جائے گا minus 59 اور minus 42 minus 1 آ جائے گا divided by 25 minus 6 minus 1 آ جائے گا ہمارے پاس نیچے denominator میں minus plus ہو جائے گا 25 plus 36 اب اوپر والے کی بات کر لیتے ہیں اوپر والے میں کیا ہے minus 59 تو minus 20 اور minus 42 کی جگہ پہ plus 42 ہو جائے گا کیونکہ اوٹا کی جگہ پہ minus 1 ہے تو minus 20 plus 42 ہمارے پاس کس کے اقوار ہو جاتا ہے 22 کے اقوار plus 22 تو یہاں پہ plus 22 اور minus 59 آ جائے گا اس طرح سے ہم نے ان دانوں کو add کریں گے ٹھیک ہے 22 minus 59 اب یہاں پہ ہمارا answer اور آ جانا چاہیے تھا لیکن ہمارے پاس question کیا تھا جو بھی question given تھا وہ mod کے اندر given تھا یہ دیکھیں mod کے اندر تھا تو اس کا mod بھی find out کرنا ہے اب اس کے answer کا mod نکالنا ہے تو اس کے لئے کیا ہے دانوں term کا square under the root لکھتے ہیں distance کیا ہوتا ہے یہ square اور plus دوسری term کا square under the root اور دو values یہ والی اور یہ والی یہاں پہ آپ نے put کرنی ہے solve calculation کرنی ہے اور یہاں پہ پاس آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو set builder form میں لکھنا ہے تو کیا کہا تھا set builder form میں لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے set a ہے نا odd number اور نمبر ہے تو اس میں ہمارے پاس آئے گا x x belong to odd number ٹھیک ہے اور x is less than equal to hundred ٹھیک ہے یہ آنا جائے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس طرح سے بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہو جیسے کہ یہ نیچے والے لکھے ہیں ٹھیک ہے zero two one two یا جہاں سے بھی ٹھیک ہے لیکن انہوں نے یہاں پہ کیا لکھا ہے two k plus one تو وہی two k کی آتا ہے k میں کوئی بھی جب value پوٹ کرتے ہیں let's work here two k plus one two one سار کرتے ہیں ٹھیک ہے اور plus form کرتے ہیں one تو two plus one کیا ہوتا ہے three odd number اسی طرح جب ہم یہاں پہ two پوٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ four plus one five ٹھیک ہے یہ form بھی لکھ سکتے ہو لیکن جو form میں نے بتایا وہ بھی آپ لکھ سکتے ہو اب یہاں پہ ایک mistake ہے یہاں پہ less than 99 نہیں آتا پہ آپ نے لکھنا تھا less than equal to 100 100 بھی موجود ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے set of natural number natural number میں لکھتے ہیں x ratio x belong to natural number یعنی کہ natural number کا set ہے ٹھیک ہے اور start کہاں سے ہو رہا ہے two سے لے کر 40 تک جا رہا ہے تو وہی less than x ہمارے پاس ایسے جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے 40 بھی لکھا ہے less than equal to یہاں پہ 100 آنا چاہی اس کو correct آپ نے کار لینا ہے باقی جو form میں نے بتائی ہے اگر وہ بھی لکھتے ہو اور number تو وہ بھی correct ہے set of all even number greater than 50 اس کے لئے یہ condition ٹھیک ہے even number greater than 50 ٹھیک ہے ایسے اس کے بعد list the element of the set اس میں بتانا ہے کہ کون کون سے element ہیں question number 1 میں کیا کہہ رہے ہیں even number ہیں even number ہیں اور کیا ہے 10 b آتا ہے تو ہمارے پاس 2 4 6 8 اب یہاں پہ student پہ شاند ہوتے ہیں کہ 10 آئے گا یا نہیں آئے گا تو یہاں پہ 10 آئے گا کیونکہ دیکھیں last کے ساتھ equal ہے یہ میں نے بڑا explain بھی کیا تھا کہ اگر last than ہوتا ہے تو ہم 8 تخلیقے سٹاپ کر دیتے ہیں لیکن equal بھی ہوتا ہے یعنی کہ 10 سے کم کم ہے اس کا مطلب ہے کہ 10 سے کم کم ہے 10 سے پیچھے پیچھے ہے لیکن equal بھی آ جائے گا تو 10 b آئے گا یہ آپ نے 10 ضرور لکھنا ہے اس چیز کو آپ نے مائن میں لکھنا ہے ابھی اوپر بھی یہی mistake تھی یہاں پہ دیکھیں کیا ہے x is equal to x square belong to 9 ٹھیک ہے x square ہمارے پاس 9 ہے is even number x ہم نے لکھنا ہے سایڈ کے اندر x ہمارے پاس square ہتم ہوگا تو 3 کا square ہو جائے گا کٹ جائیں گے اس کے روٹ لے کے تو ہمارے پاس x3 آ جائے گا تو کہہ رہے ہیں کہ x3 ہمارے پاس x والا number آ رہا ہے وہ even number ہے جبکہ 3 تو ہمارے پاس odd number ہے تو even number لکھنا ہے صرف جب یہاں پہ ایک ہی نمبر ہے اور وہ بھی odd ہے تو ہم نہیں لکھ سکتے اگر یہاں پہ کوئی نمبر آ جاتا ٹھیک ہے 6 آ جاتا تو ہم لکھ لیتے even اس لئے یہ empty set ہے ٹھیک ہے اس کے بعد set of natural number اب natural number کون سے ہوتے ہیں گنتی کے وہ number جو 1 سے start ہوتے ہیں 1 سے لے کر سو ان سارے number تو کہہ رہے 2 سے start ہو رہے ہیں اور 10 تک جا رہے ہیں یعنی کہ پہلا number 2 آئے گا اور یہاں سے میں ایک اور چیز explain کر دوں 2 سے 10 تک آ رہا ہے اب یہاں پہ دو چیزیں جو آپ نے مائن میں رکھ رہی ہیں جو ڈاؤٹ کرتی ہیں مائن میں کہ کیا 2 آئے گا کیا 10 آئے گا تو دیکھیں یہاں پہ کیا ہے last 10 کے ساتھ equal b ہے ٹھیک ہے یہ سیمبل ہے اگر تو یہ والا سیمبل ہوتا تو ہم 2 نہیں لکھتے 3 سے start کرتے ٹھیک ہے equal b ہے تو 2 بھی آئے گا اب یہاں پہ 10 کے ساتھ یہ والا سیمبل ہے ٹھیک ہے تو 10 b آئے گا اگر اگر ہم سیمبل ہوتا یوں ہوتا ہوتا تو ہم 9 پہ جا کے stop کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں ایک set ہے a ایک set ہے b اور کہہ رہے ہیں کہ کیا b کا سبسٹ ہے یا why a کا سبسٹ ہے سب سے پہلے سیمبل ہے set a ہمراں پہ کیا ہے set of e1 number e1 number 2 4 6 یہاں پہ کوئی limit نہیں given اور set b a7 number 100 اب بتانا ہے اے سب سیٹ بی کا مطلب ہے کہ سیٹ ا کے سارے ایلیمنٹ جو بی میں موجود ہوں سیٹ ا کے اندر جتنے بھی نمبر ہے وہ بی کے اندر موجود ہوں سیٹ کے اندر 2 بھی ہے سیٹ ا کے اندر جو 2 ہے نا 4 6 یہ سارے بی کے اندر موجود ہیں لیکن یہ سب سیٹ نہیں ہے کیوں کیونکہ اس کا اند پوائنٹ ہے 100 جبکہ اوپر والا سیٹ انفینائٹ ہے زیادہ بڑا ہے اب اس میں 102 بھی آتا ہے 104 بھی آتا ہے 106 بھی آتا ہے سو اون ٹھیک ہے اس لئے سارے ایلیمنٹ ا کے موجود نہیں ہیں چھوٹا حصہ ہے لیکن چھوٹا حصہ نہیں ہے بلکہ بڑا حصہ انفینائٹ ہے تو اے سب سیٹ نہیں ہے بی کا آپ دیکھتے ہیں کیا بیے کا سب سیٹ ہے بیے کا ٹھیک ہے یہ اب ہم بپ کو دیکھتے ہیں کیا بی اس بپے کو دیکھتے ہیں کیا بھی چھوٹا حصہ ہے اے کا؟ بی پاس ہنڈر تک جاتا ہے تو کہی سکتا ہیں بی اسے بڑے سیٹ ہے آتا ہے یہ مسٹے نہیں ہے کیوں ہمیں اس لئے وہ سبات کی ہیں؟ ایک سیٹ ہے بڑا سیٹ ہے اس کے سارے ایلمنٹ اس چھوٹے سیٹ میں موجود ہوں اس کی جانش پر موجود ہے چھوٹے سیٹ یہاں بدونیں موجود ہے یہاں Αسن 3 5 د W مت Holiday النمبر دیکھنے یہاں پر فضائیا سیوہ منزل ہے یہاں موجود there ایک mandر direction یہ بھیس سبات اس کے بعد question number 8 ہے اس میں آپ کے پاس z کیون ہے اور آپ نے mod of z find out کرنا ہے تو سب سے پہلے mod نکالے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ devian کی فرم ہے جب devian کو ہتم کریں گے تو multiply اور divide کریں گے ایک number سے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے ایوٹا ہے تو آپ multiply اور divide سے کروں گے مائنس ایوٹا کے ساتھ کروں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں مائنس ایوٹا کے ساتھ اس سے یہ ہوگا کہ یہ دنیچے والے دو ایوٹا میں ہی وizo آپ کو مائنس ایوٹا ہے تو یہاں پہ کچھ ہے کے بعد اور ہی وصل ہوں اور دین ایوٹ کاabel گا ہے تو یہاں پہ کیا آیا گا اور مائنس ایوٹا کا lemonade odcھیل کروں گا کہ ہمارے پاس آجے گا مائنس ایوٹا سکیئر اور مائنس مائنس پلاس ایوٹا ڈیوائیڈ بائی مائنس ایوٹا کا سکیئر اب کیا ہوگا ایوٹا کا سکیئر کیا ہوتا ہے مائنس ون تو مائنس مائنس ون پلاس ایوٹا ڈیوائیڈ بائی مائنس ون اور مائنس کا سکیئر ٹھیک ہے سالو اٹ کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا تو یہ مائنس ون مائنس ون ہمارے پاس پلاس ون ہو جائے گا اور یہ iota as it is آجائے گا اور نیچے ہمارے پاس minus minus plus 1 آجائے گا یعنی کہ 1 plus iota divided by 1 آجائے گا اور 1 نیچے ہو نہ ہو ایک ہی بات ہو دیئے تو اس طریقے سے ہمارے پاس یہ answer آجائے گا اب ہم نے یہ فارم نکالی لیکن ہمیں یہ نہیں کہا کہ یہ فارم نکالے ہمیں کہا ہے کہ یہ مور نکالیں اب ہم مور نکالیں گے تو مور کے اندر ہم کیا کرتے ہیں سکیروٹ کے اندر سکیروٹ کے اندر سکیروٹ لکھتے ہیں اندر دستام تو 1 کا سکیر پلاس سیکنڈ ٹرم کا سکیر سیکنڈ ٹرم کی آئیوٹا تو آئیوٹا کے ساتھ constant 1 ہی ہے تو 1 کا سکیر 1 کا سکیر مار پاس 1 ہوتا ہے اور 1 کا سکیر 1 ہوتا ہے تو سکیر روٹ آف 2 آ جائے گا اسی طرح question number 9 ہے اس میں evaluate کرنا ہے اس میں آپ کے پاس چار پارٹیں چاروں پارٹ کو آپ نے 1 by 1 سالوٹ کرنا ہے اس میں چاروں پارٹ سالوٹ ہوئے بھی نہیں ہے 2 پارٹ سالوٹ نہیں ہوگا 2 پارٹ میں آپ کو اسپلین کرتی ہوں کیا ہے 4 plus 5 آئیوٹا minus 2 minus 2 آئیوٹا سب سے پہلے ہم 4 کو ملٹیپلائی کریں گے اس پول ٹرم کے ساتھ 4 minus 2 minus 2 آئیوٹا plus 5 آئیوٹا باہر آ جائے گا اور یہ والی divide by ٹرم پھر اندر آ جائے گی minus 2 minus 2 آئیوٹا اب ہم اس کی ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں 42008 minus 8 اور minus 42008 آئیوٹا ٹھیک ہے اس طرح 5 کو کریں گے تو plus minus minus ہو جائے گا 520010 آئیوٹا اور minus plus minus ہو جائے گا اور 520010 آئیوٹا کا سکیر ہو جائے گا 2 آئیوٹا ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ ہم نے آئیوٹا کی جگہ پہ آئیوٹا کی value کو پوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ہم کریں گے minus 1 ٹھیک ہے 10 کی جگہ پہ باقی as it is minus 8 اور یہ دیکھیں minus 8 آئیوٹا اور minus 10 آئیوٹا minus 10 آئیوٹا کی جگہ پہ minus 1 کو پوٹ کر دیا اب ہم نے next step پہ کیا کرنا ہے minus 18 آئیوٹا اور یہ minus minus 10 اور minus minus plus ہو جائے گا plus 10 اور یہ minus 8 as it is agرے step میں minus 18 آئیوٹا اور plus minus minus ہوگا تو ہمارے پاس plus 2 آ جائے گا sign بڑے والے گائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے ہمارے پاس یہ an answer آ جائے گا ٹھیک ہے plus 2 minus 18 آئیوٹا کیا آیا تھا Plus 2 minus 18 آئیوٹا ٹھیک ہے اب یہاں سے 2 کو common لینا ہے تو ہمارے پاس آ جائے گا 1 minus 9 آئیوٹا ٹھیک تو common لیے جائے mind 2 کو common لائیں گے تو یہ ہمارے پاس 1 والی ٹام منس ہو جائے گی اور 9 والی ٹام پلاس ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ آنسر اس طرح سے آگیا ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے کرنا ہے نیکسٹ کو نیکسٹ ہے آپ نے کیا کرنا ہے وین ڈائگرام گیون ویلو شورد سیٹ اے بی سی شیرد فالنگ سیٹ اچھا ان کی اپنے شیردنگ کا نہیں ہے کیسے دیکھیں ایک سیٹ ہے یہ والا اے یونین بی سی دیکھیں سب سے پہلے آپ کی پاس ڈائگرام کے اندر تین سرکل بنیں گے یہ کو ک校ٹ سے quarاڈ کردی ہوں اسی ولا điều کو کھلifications کردائیں اس جات میں کیوں کون کون سی چیز ہے کھول ہے اس کو کھول düşün ballet بی اور سیی lookin place در ایک دو چیز ہیں کاح pero اس سرکل بنائے گا اس کے بعد ہم نے کھول پاٹ Argent اوned ہم نےہاں XX trois اس طرح اور پین ٹھ کو سرکل کردیں اہاں لگے جب پورے چیز ہیں آپ سرکل بی hancer کی جائیں گے اس طرح سے ہمiyorsun جائیں کھول کھول کر چکلے ہیں نمبر آف انٹیجر کے ایک سیٹ کے اندر کتنے نمبر ہیں کتنے اے ایلیمینٹس ہیں تو لیٹس پوسز کیا یہ ہمارے پاس ایک سیٹ ہے اے سیٹ آف ای ون انٹیجر ای ون انٹیجر کیا ہوتے ہیں دو چار چھ سو اون ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس کی بھی کارڈینلیٹی کیا ہے اس کی بھی تو آپ کیا سیٹ آف نیچرل نمبر اس کی بھی کارڈینلیٹی ہے اس کا یہ نہیں آسکتا کارڈینلیٹی میں ہم نمبر گھنتے اور نائچرل نمبر میں گھنتی کے سارے نمبر آتا ہے جبکہ ایون نمبر میں ہمارے پاس دو چار چھے صرف آتا ہے یعنی کہ 1 3 5 نہیں آتا اس کا یہ ایکزیکٹ آنسر نہیں ہے لیکن انہوں نے یہاں پہ یہ مینشن کیا ہے ٹھیک ہے set of prime number last than 30 تو دیکھیں prime number کیا آتا ہے جن پہ اپنا ٹیبل جاتا ہے تو لیکھ لیتے ہیں 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 30 تک لیتے ہیں ٹھیک ہے last than 30 یعنی کہ 30 کو انکلوٹ نہیں کرنا 30 آتا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے prime number میں ان کو کانٹ کرنا ہے کہ اس کے اندر کتنے elementز کو کہتے ہیں cardinality کیا آپ کی پیپر میں پہل سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے اس کے اندر کتنے کی cardinality کیا ہے ایک دو تین چار پانچ ساتھ آٹ نو داس آرہ اس کی cardinality کیا ہوگی ہے یارہ ٹھیک ہے 11 اب میں نے آپ کو بتایا ہے تنجو کیاٹ کیسے لیتے ہیں اور زی پلس زی کیسے کرتے ہیں ملٹیپلائی ڈیوائیڈ کر کے اور پھر mod کے لیے وہی mod والا formula use کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں part 1 solve out ہوا ہے اور part 3 میں آپ کو کروں گی یہاں تک solve out ہو گیا ہے پر کرنا ہے solve out تو ہم 7 کو ملٹیپلائی کریں گے جب 3 کے ساتھ ٹھیک ہے 7 کو 3 کے ساتھ تو 21 اور پھر 7 کو 5 کے ساتھ کریں گے تو minus 35 iota اور اس 3 iota کو کریں گے تو plus 9 iota اور plus minus minus 5015 iota کا scale ٹھیک ہے اوپر یہ چیز آ جائے گی اور نیچے ہمارے پاس 3 iota کا scale 9 اور یہاں پہ 25 iota کا scale جب ہمارے پاس یہاں پہ minus 1 آئے گا تو plus 1 ہو جائے گا plus 25 ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ plus minus minus ہوں گے 35 میں سے 9 جائیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کرنا ہے اور اگلے step میں ہوں گے اور یہ چیز پلاس ہوجاں گے پلاس پندرہ ٹھیک ہے ڈیوائید بای ٹھیک ہے آپ کمارے پاس آگلے step میں کیا ہو جائیں گے کہ ایکیس اور پندرہ ہمارے پاس ہوجاں گا ٹھیک ہے минیس ٹونٹی سیکھ ایوٹا ڈیوائید بای ٹھیک ہے اس میں سے ہمارے پاس جو چیز کومن آتی ہے وہ کومن لے لیتے ہیں 2 common لے لیتے ہیں 1 اور 8 minus 1 3 divided by 34 اب یہ ہمارے پاس cancel ہو جائے گا 2 1s are 2 2 1s are 2 & 1 2 7s are 14 ہمارے پاس آجے گا 18 by 17 minus 13 18 by 17 minus 13 by 17 ٹھیک اس کو solve out اور ہمارے پاس اس کا انصر آجے گا اسی طریقے سے domain & range find out domain & function کیا ہوتی ہے x کی جگہ پہ کوئی ایسی value put کرو کہ ہمارے پاس domain پلاس آئے پھر اس کی domain ہو جائے گی پھر اس کی range بھی وہی ہو گئی اب یہاں پہ دیکھیں 4 by اس کی domain ایسے بنانی ہے کہ ہمارے پاس 4 by 0 نہ آئے x کی کوئی ایسی value نہیں رکھنے جسے نیچے 0 آجائے یا پھر 0 آجائے نمبر آجائیں گے جسٹ کونسا نہیں آئے گا minus 3 by 2 4 divided by 3 plus 2 minus 3 by 2 2 & 2 cancel ہوں 4 by 3 minus 3 4 by 0 اسی طرح آپ نے third one کی بھی ایسے ہمارے پاس 0 نہ بنے اور positive y اس طریقے سے اس طرح کی domain آپ نے find out اور range بھی find out آپ فنکشن کی domain کیسے نکال لیا ہے اب اس فنکشن کی کیا domain ہوگی اس کے اندر سارے positive number آ جائیں گے 6 1 plus 9 مطلب یہ پلاس ہو رہے ہیں پلاس ہی رہے گا اگر ہم یہاں پر minus 6 minus 1 plus 9 minus 6 plus 9 that is equal to 3 یہ بھی plus 3 ہے نہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں بھی سارے real number آ جائیں گے اسی طرح آج real number range اسی طرح اس کی domain کیا ہوگی اس کے domain میں بھی سارے real number آئیں گے اس کا یہ مطلب ہے اسی طرح اسی طرح real number وہ بھی ایک فنکشن اس کو سارلوٹ کرتے اور آنسر ہمارے پاس negative میں آتا اس کو ہم کہتے ہیں e1 ہے لیکن اگر ہم negative فنکشن لیتے ہیں اور negative ہی آنسر آتا ہے تو اس کو common لے کر اس کو ہم کہتے ہیں odd ہے اس کے علاوہ condition ہوتا ہے نان ہے تو دیکھیں یہ ایک فنکشن ہے f of x تو f of x equal x f of x is equal to x common لے لیں گے x plus 3 یہ آگیا ہے اب ہم نے نکالا ہے f of minus x which is equal to minus x minus x minus 3 ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ والا آنسر اور یہ والا آنسر سیم نہیں ہے یعنی کہ یہ چیز آپس میں equal نہیں ہے اس وجہ سے یہ even نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ odd ہے لیکن اگر ہم یہاں سے minus کو common لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس minus plus x آ جائے تو یہ دیکھیں کیا یہ چیز یہ چیز آپس میں equal ہے نہیں یہ بھی equal نہیں ہے اس لئے یہ نہ even ہے نہ odd ہے اور نہ ہی ٹھیک ہے یہ neither function نہ even نہ اور ٹھیک ہے اس کے بعد ایک even فنکشن لے لیتے ہیں اس میں ہمارے پاس f of x equal to x square plus 9 ہے یہاں پہ ہم لیتے ہیں f of minus x تو سمپل سی بات ہے x square کے اندر ہم minus x square plus 9 تو ہمارے پاس آ جائے گا minus square کے روٹ کے اندر ہو تو square root بریکٹ سے کھولے گا تو پلاس ہوئی ہو جاتا ہے یہ چیز f of minus کا انصر اور f of x کا انصر دانتے ہیں یہ نہیں کہ یہ چیز آپس میں equal ہے یہ فنکشن even ہے اسی طرح ایک فنکشن ہے ٹھیک ہے x4 plus 5 x square plus 3 is even function ٹھیک ہے یہ prove کرنا ہے کہ یہ even ہے یہ فنکشن ہے اب even کے لئے کیا فنکشن کا نیگیٹیو لیں تو ہمارے پاس وہی فنکشن آئے ٹھیک ہے تو دیکھیں ہمارے پاس f of x تھا تو ہم نے نیگیٹیو لیا تو جہاں جہاں پہ بھی یہاں پہ ہمارے پاس x تھا وہاں پہ ہم نے minus x پوٹ کیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں minus x ٹھیک ہے دانو جگو پہ solve out کیا اور ہمارے پاس یہ answer آ گیا آپ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ answer اور جو question میں given تھا وہ same میں جی ہاں یہ دانو آپس میں چیزیں equal ہیں یہ نہیں کہ یہ proof ہو گیا اسی طرح آپ نے proof کرنا ہے کہ یہ function odd ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں proof کرنا ہے کہ odd ہے یہ function given تھا اور کیا condition تھا سب سے پہلے f of minus x نکالا کیا solve out کیا تو ہمارے پاس کیا answer آ گیا ہے یہ answer آ گیا minus x cube plus 8x اب ہم نے نکالا ہے minus f of x ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوگا minus f of x f of x ہمیں یہ given ہے x cube minus 8x اب ہم دیکھتے ہیں کیا f of minus x is equal to minus f of x تو یہ نہیں کہا یہ والا answer جو آیا ہے یہ اور یہ answer آپس میں سہے میں دیکھیں دانو سہے میں minus x cube یہ minus 1 جا کے multiply ہوگا تو plus 8x آ دے گا تو یہ ہمارے پاس all function ہے proof ہو گیا اس کو complete square form اس کے method سے solve out کیا ہے complete square کے method سے کیسے کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر constant number اس کو common لے لیں گے تو ہمارے پاس آ دے گا 2x square plus 4x plus 3 اب ہمارے پاس form کیا بندی ہے ہمارے پاس بند رہا ہے x کا whole square plus 2 اور x اب ہمارے پاس یہ کیا بند رہا ہے 4x بند رہا ہے جبکہ ہمارے پاس یہ 2x ہے ہمارے پاس 2x تو ہم یہاں پر 2 let کر دیں تو minus 3 یہ جو minus 3 ہے یہ سائٹ بھی دے گا یہ minus 3 اب ہمارے پاس کون نمبر ایٹ سبٹریکٹ ہوگا ہم ایک نمبر let کریں گے 2 کا square اور minus 2 کا square جب ہم کو نمبر ایٹ کریں گے اس کو تو ہم سبٹریکٹ بھی کریں گے یہ ہم کس لئے کاریاں آگے بتاتی ہوں 2 اب یہ دیکھیں a کا square plus 2ab plus b کا square تو یہ ہمارے پاس x plus 2 کا whole square بن گیا ایک whole square complete square اب ہمارے پاس بچ کیا گیا یہاں پہ minus 2 ٹھیک ہے minus 1 یہ چیز یہاں تاں کہ ہم نے سالوڑکا لیے دیکھیں اس کے بعد ساں سیکنڈ پارٹ کو بھی آپ نے کرنا ہے کمپلیٹنگ سکیئر کے مثال سے اس کو آپ نے کمپلیٹنگ سکیئر کے مثال سے کمپلیٹنگ سکیئر کے مثال سے اوپر آپ کو میں سمجھا جاتا ہوں دو فنکشن ہیں تو ان کو کسے فائند آؤٹ کرتے ہیں یا اکثر آپ کی سائیمنٹوان اسی topic میں سے آتی ہے یا ہمیشہ ہی اسی topic میں سے آتی ہے پیپر میں بھی آپ کا question آسکتا ہے important question کمپوچٹ فنکشن کہتے ہیں اگر آپ کو فنکشن کیونہ f of x g of f of x دوسرے نمبر پر فنکشن اس کی value ہم x کے ایک ورد کرتے ہیں دوسرا فنکشن ہے x square f of x یعنی x square جہاں پہ بھی x ہوگا وہاں پہ ہم نے x square پھر ہم نے x square پھر ہمارے پاس 2x square plus 3 اس کا answer آ جائے گا اس طرح سے f of f plus g وہ ہی دو فنکشن کو پلاس کرتے ہیں f minus g دو فنکشن کو منس کرتے ہیں اور f g minus 1 یہ ان کے دو فنکشن کو مائنس کرنے کے بعد ہم one one put کرتے ہیں x کے جگہ پہ یہ ہمارے پاس آیا تھا minus x square plus 2 x تو یہاں پہ مائنس باہر ہے مائنس اور 1 square plus 2 1 minus 1 plus 2 solid کر کے ہمارے پاس 1 آ گیا اس طرح سے آپ نے فنکشن کے اندر value کو put کرنا ہے variable جو بھی جو بھی one condition جو بھی given اسی طرح یہ question اس میں آپ نے بتانا ہے فنکشن range فنکشن ہے f and g defined by وہ ہی بتانا تھا کہ domain اور range نکالتے ہیں 2 composite function 2 composite function 2 composite function 2 composite function 3 card domain آپ کی پاس g inverse x سب سے پہلے f and g x 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 سب سے پہلے دو دوسہ ورہ لکھتے ہیں اور دانو کو ملٹیپلائی کرتے ہیں ملٹیپلائی کا طریقہ وہی جو اپنے کیا تھا اس طرح سے فنقشن کو ایڈ سکھتے ہیں فنقشن کو ایڈ سکھتے ہیں فنقشن میں سے بتانے ہیں فنقشن اور ایڈ سکھتے ہیں دوہ سکھتے ہیں مجھے مرد سکھتے ہیں دوہ کمپوزٹی فنقشن انہیں فشیہ ہودے ہیں باہر باہر باہی چیز آر لیکن اس کے کتنے سلوشن ہیں اس کے کتنے انسر ہیں اس کو سالو اوٹ کرنا ہے یہاں بھی یہ سالو اوٹ نہیں ہوا یہ میں سالو اوٹ کرواتی ہوں یہ ہے ہمارے پاس a 7 a equal 7 کے b equal 9 کے اور c equal minus 3 کے اب اس کا فرمولا ہوتا ہے b square minus 4ac یہ کنڈیشن ہم سالو اوٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس b square کیا ہوگا 9 کا square minus 4 a minus c ٹھیک ہے اس کو ہم کریں گے 9 9s are 81 minus 28 or minus 3 اب اس کو ہم کریں گے multiply تو 81 minus minus plus 84 آ دے گا ٹھیک 5 آئے گا پلاس آ گیا تو ہمارے پاس اس کا solution کون سا ہے solution is distinct and real یہ دیکھیں real solution اس کو ہم کہتا ہے distinct real solution اگر zero سے کم ہے تو وہ imaginary میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ one two zero are real solution اس میں بھی یہی طریقہ ہے وہ b square minus 4ac apply کرنا ہے اور سالو اٹ کرنا اور دیکھنا انسر کیا ہے اب اس میں انسر ہمارے پاس کیا ہے minus 15 ہے یعنی کہ zero سے کم ہے تو یہ real solution نہیں ہے یہ ہمارے پاس imaginary solution ہے یہاں پہ کہہ دیں کہ no real solution it is imaginary solution if the following equation has one solution then find the value of a اچھا کہہ رہے ہیں کہ اس کا one solution ہے اس کو یہاں سے a کی value کو find out کرنا ہے تو وہی اوپر والا طریقہ ہے 20 square minus 4ac تو one solution کی کا is equal to ہم کر لیتے ہیں zero ٹھیک ہے تو 20 square ہمارے پاس کیا ہے 5 کا square 25 minus 4 a کی جگہ پہ آئے گا a کیونکہ a کی جگہ پہ یہاں پہ a variable ہے اور c کی جگہ پہ 2 is equal to zero تو یہاں پہ آئے جائے گا 25 minus 48 a تو یہاں سے a کی value ہمارے پاس آ جائے گی 25 is equal to a اور this implies a is equal to 25 by 8 ٹھیک ہے اس طرح سے a کی value آ جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ ایک اور equation ہے وہی method ہے 20 square minus 4ac condition ہے اس میں بھی وہی چیز ہے وہی 20 square minus 4ac condition given ہے اور یہاں سے آپ نے k کی value کو find out کرنا ہے تو یہاں پہ k کی value کو اس طرح سے یہ دو matrix ہیں اور آپ نے 2 a minus 3 b نکالا ہے سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے matrix یہ سال اٹھ نہیں ہوا یہ میں آپ کو کروا دیوں لیکن 2 a تو 2 a a کی جگہ پہ a کی value 1 minus 3 2 minus 6 اور minus 3 b تو minus 3 اور b 1 1 minus 2 4 اب اس کو ملٹیپلائی یہاں پہ کیا آ جائے گا 2 یہ اندر جا کے ملٹیپلائی ہوگا 2 2 is equal to 4 minus 3 2 is equal to 6 ٹھیک ہے یہ آگے 2 a کا انسار آ گیا اور یہ آ جائے گا ہمارے پاس صریحہ تو 3 3 اور 3 2's are 6 اور 4 3's are 12 اور sign آئے گا ہمارے پاس یہاں پہ minus 1 آپ درمیان میں sign کونس آئے گا یہاں پہ کونس ہے minus 1 ٹھیک ہے آپ اس کو سالوٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا final answer آ جائے گا 2 minus 3 ہمارے پاس آئے گا minus 1 اور 4 minus 3 آ جائے گا 1 اور minus 6 plus 6 آ جائے گا 0 اس طرح سے یہ ہمارے پاس اس کا answer آ جائے گا اس طرح آپ نے question number 12 میں چیک کرنا ہے کہ دونوں can be multiplied just your answer اس کو سالوٹ نہیں کرنا بس بتانا ہے کہ یہ multiply ہوسکتے ہیں ملٹیپلائی کی کیا condition ہے کہ number آپ row ایک رو اور دوسرے کے کالنس اس کی کتنی rows ہیں تین rows ہیں اور اس کے تین کالنس یعنی کہ ایک میٹری کی row اور دوسرے میٹری کی کالنس اب اس میں کتنی rows ہیں تین rows ہیں اور تین کالنس یعنی کہ یہ condition satisfy تو اس کا inverse کیسے find out کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتیم انوارس کا فرمولا ہوتا ہے adjoin of a divided by a mod is equal to a inverse اس function کا adjoin کیا ہوگا adjoin میں ہم کیا کرتے ہیں value کو change کرتے ہیں اور sine کو change کرتے ہیں یہ 5 یہاں پہ آجائے گا اور یہ 1 نیجے جلا جائے گا اور یہ 4 ہو جائے گا minus 4 اور یہ minus 3 یہ ہے adjoin of a اب divide کیا کرنا ہے a mod تو a mod ہمارے پاس کیسے آتا ہے value کو a mod کے لئے 5 1s are 5 minus 4 3s are 12 یہ a mod کا فرمولا ہے a mod is equal to minus 7 تو inverse کا فرمولا تھا divided by a mod اب ڈیوائی کریں گے اس کو ڈیوائی کریں گے minus 7 سے تو یہ ہمارے پاس inverse اس کا دو matrix کو multiply کرنا ہے تو multiply کرتے ہیں fast row کو first column سے second column سے and so on پہلے اس کو multiply کریں گے اس کے ساتھ تو آجائے گا 0 پھر 0 کو اس کے ساتھ کریں گے تو آجائے گا 0 یعنی کہ یہاں پہ آجائے گا 0 اور اس کے بعد next کرتے ہیں 1 کو 0 کے ساتھ تو بھی 0 0 کو 1 کے ساتھ جنسےンド سے یعنی کہ یہاں پہ 0 ہای ہے ہم Students' کو third کے ساتھ تو اللے پہ اور attenضبر میں first rowed second row Corinthians third KiATE 1 موسیقی